رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان نہ بیٹھے پھر جو نماز یعنی سنن وغیرہ جتنی اس کے لئے مقدر ہوں پڑھے پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی ساری کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جو اچھے کپڑے اسے میس سرتے وہ پہنے اور خوشبو اگر اس کے پاس تھی تو وہ بھی لگائی پھر وہ نماز جمعہ کے لئے حاضر ہوا اور اس بات کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگ تہو آگے نہیں گیا پھر سنت اور نفلوں کی جتنی رکعتوں کی اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق دی گئی وہ اس نے پڑھی پھر جب امام خطبہ دینے کے لئے آیا تو وہ عدب اور احترام کے ساتھ اور خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سننے لگ گیا یہاں تک یہ نماز پڑھ کر فارق ہوا تو اس بندے کی یہ نماز اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کے لئے خطاؤں کے لئے کفارہ ہو جائے گا میرے پیارے دوستو بزرگو پتہ چلا کہ جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو آدمی کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنے نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے پہنے اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو اپنے پاس جو بھی کپڑے ہوں ان کو دھولے پاک کرے ساف کرے خوشبو لگائے مسواک کرے تازہ غسل کرے اور آنے میں جلدی کرے کیوں کہ آنے والے کے لئے الگ الگ انداز میں نامات ملتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اس کے بعد آنے والے کے نام لکھتے ہیں اسی طرح ان کے نام لکھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس شخص کے لئے انعام ملتا ہے اور اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کے حضور میں اون کی قربانی پیش کرتا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کی مثال وہ شخص کسی ہے جو گائے پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈا پیش کرنے والے کی طرح ہے اس کے بعد مرگی پیش کرنے والے کی طرح ہے اس کے بعد انڈا پیش کرنے والے کی پھر جب امام خطبہ کے لئے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھنے والے کے چھے درجے ہیں تو میرے پیارے دوست اور حضروں کو اس لئے جمعہ کے دن ہم اپنا معمول بنائیں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو نماز جمعہ شروع وقت میں پڑھ لیتے تھے اور جب موسم زیادہ گرم ہوتا تو تھنڈے وقت یعنی گرمی کی شدت کم ہونے پر پڑھتے تھے تو میرے پیارے دوست اور حضروں کو جمعہ کے دن ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کریں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے جو معمولات بتائے ہیں ان معمولات پر عمل کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب